پلوٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ بد انتظامی کا شکار ہے نشتر ہسپتال ملتان میں ہیپٹائیٹس اور ایچ آئی وی ایٹس کے ٹیسٹ کٹس قتم ہو چکی ہیں مریضوں کو ٹیسٹ کروانے میں دشواری کا سامنا ہے جبکہ ایم ایس ڈاکٹر عاشق ملی کرپچن مقدمات نے اپنی جان بچانے میں سرکردہ نظر آتے ہیں آپ کو بیٹھ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج کا بد انتظامی کا شکار ہو چکی نشتر ہسپتال ملتان میں ہیپٹائیٹس اور ایچ آئی وی ایٹس کے ٹیسٹ کٹس سے ختم ہو گئی مریضوں کو ٹیسٹ کروانے میں دشواری کا سامنا آپ کو بتائیں کہ ایم ایس ڈاکٹر عاشق ملی کرپچن مقدمات میں اپنی جان بچانے میں سرکردہ نظر آتے ہیں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ کا یہ حال ہے جہاں کبھی دالسز مشینیں کم پڑ جاتی ہیں کبھی نیڈلز کم پڑ جاتی ہیں کبھی ہپیریان جو نیڈلز ہیں جو تیکے ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں اگر بلڈ کی ضرورت ہو تو بلڈ نہیں ملتا اور اب یہاں پر ایچ آئی وی ایٹس کے کٹس بھی ختم ہو گئی ہیں ہیپٹائیٹس کو جانچنے کے لیے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کے کٹس ختم ہو گئی ہیں مریضوں کو ٹیسٹ کروانے میں دشواری کا سامنا ہے جبکہ ایم ایس ڈاکٹر راشق ملک کرپشن مقدمات میں اپنی جان بچانے میں سرگردہ ہیں ہسپتال میں کیا ہو رہا ہے اس بات سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہے آج کل وہ صرف اپنے کرپشن کے مقدمے کو بھوکتا رہے ہیں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ کے حوالے سے یہ خبر ہے جہاں بدانتظامی عروج پر پہنچ گئی ہے نشترہ سپتال ملکان میں ہیپٹائیٹس اور ہیوی ایڈز کے ٹیسٹ کی کٹس ختم ہو چکی مریضوں کو ٹیسٹ کروانے میں دشواری کا سامنا ہے جبکہ ایم ایس ڈاکٹر راشق ملک کرپشن مقدمات میں اپنی جان بچانے میں سرگردہ نظر آتے ہیں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج کا بدانتظامی کا شکار ہو گئی آپ کو بتائیں کہ اب ہیپٹائیٹس اور ہیوی ایڈز کی ٹیسٹ کی کٹس ختم ہو چکی یہاں پر کبھی ایم ارائی مشین کام نہیں کرتی کبھی ایکسرے مشین کام نہیں کرتی تو کبھی ڈاکٹرز ہر تال پہ ہوتے ہیں یہ صورتحال ہے جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج کا کی مریضوں کو یہاں پر عدویات تک میسر نہیں ہوتی حضرت مہرین آپ کو پتہ ہے کہ یہ بالکل ملکان کے وست میں واقع ہے تو جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں اور ہیپٹائیٹس اور ایڈز جو ہے وہاں پر کافی پھیلی ہوتی ہے تو وہاں پر جو نیجی ہسپٹلز ہوتے ہیں وہ انہیں ریفر کر دیتے ہیں نشتر ہسپتال اور جب یہ نشتر ہسپتال آتے ہیں تو یہاں انہیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ بھئی یہاں پر کٹس نہیں ہیں آپ کہیں اور چلے جائے یہ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گہا ہے جہاں پر دور دور سے لوگ آتے ہیں علاج کے لیے مگر یہاں پر علاج میسر نہیں ہے علاج میسر نہیں موسا کبھی عدویات نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ ایک سے ہم خبر دیتے ہیں ڈاکٹرز ہرتال پہ ہوتے ہیں ایمرائی مشین نہیں کام کرتی ایک سے نے مشین کام نہیں کرتی ڈائیلیسز مشین کام نہیں کرتی مریض تھکے کھاتے ہیں اور جو مریض چار چار سال سے دو دو سال سے یا بیسے امرجنسی میں آتے ہیں انہیں ٹریٹ نہیں کیا جاتا اور جنوبی پنجاب کی ہی بات کریں تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے میں دو اماد بھی ہو چکی جس پہ ہم نے بہت زیادہ بات کی آپ کو بتائیں کہ نشتر ہسپیٹل میں سہولیات کا فقدان ہے مریضوں کو ٹیسٹ کروانے میں دشواری کا سامنا ہے اور ہیپٹائیٹس اور ہیوی ایڈز کے مریض ہیں وہ ٹیسٹ بھی نہیں کروا سکتے جو بالکل نشتر ہسپیٹال ملتان کی بات ہو رہی ہے جہاں اب ہیپٹائیٹس اور ہیوی ایڈز کے ٹیسٹ کی کٹس ختم ہو چکی ہیں آپ کو بتاتے چلیں یقین سے بتاتے چلیں کہ کل کوئی اور خبر آ جائے گی کل کسی اور چیز کی کمی ہو جائے گی قلت پیدا ہو جائے گی اور لوگوں کو کہا جائے گا کہ باہر سے لے کر آئیں نشتر ہسپیٹال میں یہ موجود نہیں ہے اور وجہ کیا ہے کیونکہ ایم ایس جو ہیں وہ فی الحال ہسپیٹال پر کسی قسم کی توجہ دینے سے خاصر ہیں اپنے کرپشن مقدمات کو بھکتانے میں وہ پورا زور لگا رہے ہیں سر کرتا ہے موسیٰ دیکھا جائے تو صرف ایم ایس جو ہے چلیں وہ تو مقدمات میں ملوث ہیں یا ہم اس کو بھفتار ہیں لیکن محکمہ صحت بھی کاموشتماش آئی ہیں پہلے کہا جاتا تھا کہ جناب حکومت جو ہے وہ پنس ہے خود برد ہوتی ہے لیکن اب تبدیلی سرکار نے دعوے بہت زیادہ کیے تھے کہ اب جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے اسے ہم محفوظ کریں گے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ صورتحال کچھ تبدیل نہیں ہوئی اچھا آپ کو اگر مہرین یاد ہو ہم نے ہی دکھایا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد جب یہاں کے دورے پر آئی تھی ان کو سب اچھا کی رپورٹ دی گئی تھی کچھ جگہوں پر انہوں نے اعتراض کیا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لئے کہا تھا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا فنڈز جاری کرنے کی بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ فنڈز جاری ہوں گے میرٹ پر بات ہوگی اور ڈاکٹرز کی بھرتیاں بھی ہوں گی نہ بھرتیاں ہو سکی ہیں اور نہ یہاں پر سہولیات دی جا سکی ہیں گزشتہ ہفتہ اگر آپ کی یاد ہو تو ہم بار بار یہ خبر چلاتے رہے ہیں کہ ڈالیسز مشینیں خراب ہیں کم ہیں اور اگر ڈالیسز مشینیں چالوں ہیں تو نیڈلز نہیں ہیں ہیپارین ٹیسٹ کے لئے جو نیڈلز تھی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی اور اب آج یہ خبر آگئی ہے کہ ہیپیٹائٹس اور ایچ آئی وی ایٹ کے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس کے لئے کٹس ضروری ہوتی ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں مریضوں کو ٹیسٹ کروانے میں دشواری کا سامنا ہے جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج کا بعد انتظامی کا شکار ہو چکی نشترہ سبتار ملتان میں ہیپیٹائٹس اور ایچ آئی وی ایٹ کے ٹیسٹ کٹس ختم ہو چکی اور مریضوں کو ٹیسٹ کروانے میں دشواری کا سامنا ہے اگر ہسپیٹل کی انتظامیہ کے بات کریں تو ایم ایس ڈاکٹر آشک ملے کرپچن مقدمات میں اپنی جان بچانے میں سرکردہ نظر آتے ہیں ہسپیٹل کے انتظامات پر خاص توجہ نہیں دی جا رہی جس کی وجہ سے نشتر ہسپیٹل میں ہیپیٹائٹس اور ایچ آئی وی ایٹ کے ٹیسٹ کی کٹس بھی ختم ہو چکی جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ بد انتظامی کا شکار ہے نشتر ہسپیٹال ملتان میں ہیپیٹائٹس اور ایچ آئی وی ایٹ کے ٹیسٹ کی کٹس قتم ہو چکی ہیں مریضوں کو ٹیسٹ کروانے میں دشواری کا سامنا ہے جبکہ ایم ایس ڈاکٹر آشک ملک کرپشن مقدمات میں اپنی جان بچانے میں سر کرتا ہے جنوبی پنجاب کی یہ سب سے بڑے علاج گاہ ہے جس جو بد انتظامی کا شکار ہے جی ہاں نشتر ہسپیٹال ملتان میں ہیپیٹائٹس اور ایچ آئی وی ایٹ کے ٹیسٹ کی کٹس قتم ہو چکی ہیں مریضوں کو ٹیسٹ کروانے میں مشکلات کا سامنا ہے اگر ہسپیٹل کی انتظامیہ کی بات کریں تو ایم ایس ڈاکٹر آشک ملک کرپشن مقدمات میں اپنی جان بچانے میں سر کردہ نظر آتے ہیں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج کا بد انتظامی کا شکار ہو چکی اور آپ کو بتائیں کہ ایم ایس ڈاکٹر آشک ملک کرپشن مقدمات میں اپنی جان بچانے میں سر کردہ نظر آ رہی ہیں یہ حالات ہیں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج کا جو اس وقت بد انتظامی کا شکار ہو چکی ہے نشتر ہسپیٹال ملتان میں ہیپیٹائٹس اور ایچ آئی وی ایٹس کے ٹیسٹ کے قتم ہو گئی ہیں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج کا بد انتظامی کا شکار ہے اور اسے پر بات کرنے کے لیے کہ جنوبی پنجاب کی جو یہ علاج گاہ ہے نشتر ہسپیٹال یہ تو مشکلات کا گھڑ بن گئی ہے نہ پنٹس دیے جا رہے ہیں اور اب کی بار ایچ آئی وی ایٹس کی جو ٹیسٹ کٹس ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے پنجاب میں اس وقت تمام جس میں ٹیچنگ ہرسپیٹل ہیں ڈی ایچ کیو ڈی ایچ کیو آر ایسی اور بی ایچ یو میں ایمرجنسی میں اور اوپی ڈی میں وافر مقدار میں عدویات موجود ہیں آپ سپیسپے کبھی پوینٹ اوڈ کر رہے ہیں نشتر کے حوالے سے نشتر میں بھی میڈیسن موجود ہیں آپ جس کٹ کی بات کر رہے ہیں یہ میڈی شاہد شاہد ہو تو اس کو ایس سون ایس پاسی کر انشاءاللہ پروائیڈ کر دی جائیں گی یہ کٹ پر انشاءاللہ اچھا حنیف عطاوزہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر ہم دیکھتے آ رہے ہیں گزشتہ کئی ہفتوں سے کبھی کسی چیز کی کمی ہے کبھی کسی چیز کی کمی ہے پہلے ڈالیسز کے لیے استعمال ہونے والے نیڈلز ختم ہو گئی تھی تو مریضوں کو باہر بھیجا جا رہا تھا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ جو بہت ضروری عدویات تھیں جو طبیع امداد کے لیے ہی دی جا رہی تھی وہ ختم ہو گئی تھی کیا وجوہات ہیں کہ نشتر ہسپتال جو ہے وہ ہماری انتظامیہ کی پرائرٹی میں نہیں ہے جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو پچھلے صاحب کو حکمران انہوں نے ان کی نگلیجنس تھی کہ وہ مورٹر وے اور اورنج لائن تو بناتے رہے لیکن عوام کی جو بنیادی ضروریات ہیں بنیادی ضروریات ان کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی یہی ایک نشتر ہسپتال ہے جو پچھلے پاکستان بننے سے لے کر جنوبی پنجاب میں یہ واحد ایک ہسپیٹل ہے جو پورے جنوبی پنجاب اور بلوچستان فیل کرتا ہے میں برکہ آپ کی اس بات سے اگری کرتا کہ جتنے بھی ہمارے تیچنگ ہسپیٹل ہیں ان پر رش ہے تو ہماری گورنمنٹ نشتر ٹو بنانے جا رہی ہے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو بہترین پی بھی سہولیات فرام کی دیں خطہ کلامے کے لیے ماظرت مشیر صحت صاحب یہ بتائے گا آپ نے کہا ہم نشتر ٹو بنا رہے ہیں نشتر ون میں تو چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہیں اور پورے جنوبی پنجاب میں یہی صورتحال ہے بہاول پر ہو ڈی جی خان ہو ہر جگہ سے کمپلینٹس آ رہی ہیں اور آپ نے پریویس حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا لیکن آپ کو آئے ہوئے بھی ٹائم گزر گیا امپروومنٹ تو کچھ بھی رہی حالات تو ویسے کے ویسے ہیں آپ دلکل صحیح کہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایک ہسپیٹل پانچ سو بیڈ پکا ہے تو وہاں پہ ایک ایک بیڈ پہ دو دو تین تین پیشنٹ ہیں اور لوڈڈ ہیں جتنے بھی ٹیچنگ ہسپیٹل ہیں خاص طور پر وہ اور لوڈڈ ہیں تو اس کو کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو مزید بہتر کرنے کے لیے اگر میں ڈی جی خان کی حوالے سے بات کروں کہ وہاں ساڑھے چار سو بیڈ کاس پیچل تیار ہے اس وقت اسی طرح مسٹر میں کیونکہ اور لوڈڈ ہے مسٹر تو بنانے جا رہے ہیں کیونکہ اور کروڈڈ اور لوڈڈ ہے اس وجہ سے مسٹر تو بنانے جا رہے ہیں اچھا پتابی صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ جب وزرہ صحت یاسمین راشد یہاں کے دورے پر آئی تھی تو انہیں سب اچھا کی تصویر کیوں نہیں دکھائی گئی تھی انہیں اوریجنل پیچر کیوں نہیں دکھائی گئی انہیں کیوں نہیں بتایا گیا کہ ہمارے پاس پنڈ نہیں ہیں ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں اور ہمیں یہ پوری کرنے کے لئے اتنے پیسے چاہیے کچھ جو مسٹر باندھے جتنے ہمارا ٹیچنگ ہاسپیٹل ان سے تین سے چار مسٹر جو ٹیملی پرکیورمنٹ نہیں کر سکے لیکن اس وقت میرے نالج میں تمام ہاسپیٹل میں سنٹرلی پرکیورمنٹ ہو گئی ہے میڈیسن وافر مقدار میں موجود ہیں لیکن وہی بات پھر میں دور آنگا کیونکہ اوہرکراؤڈڈ ہیں اشتر حریف خان بتافی صاحب یہ بھی بتائیے گا قطع کلامی کے لئے معذرت مختصران بتائیے گا کہ ایم ایس ڈاکٹر آشک ملک جو ہے وہ کرپشن کے مقدمات کئی ہفتوں سے بھوگت رہے ہیں ہسپتال پر ان کی بالکل توجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے جو بدانتظامی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے یہ بتائیے گا کہ چینج کیوں نہیں کر رہے ہیں ایم ایس کو کیا وجہات ہیں جی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پہ کوشش ہم نے کی ہے کہ آسکٹل میں اچھے لوگ لے کے آئے ہیں کوئی ایم ایس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نہ کوئی الیگیشن کوئی نہ کوئی مقدمہ نہ ہو جتنے بھی ایم ایس ایس ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ بیس ایم ایس بیس ایڈنسٹریٹر لگائے ہیں لیکن پھر بھی ابھی تک ان پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی اگر جیسے ہی ان پر کوئی چیز ثابت ہوگی فوری طور پر ان کو ہٹا دیا جائے گا جیسے ہی ان پر کوئی بات ثابت ہوگی فوری طور پر ان کو ہٹا دیا جائے گا بہت شکریہ مشہر سہت حریف خان بتافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ معاملات ہیں نشتر ہسپتال کے جہاں بد انتظامی جو ہے وہ عروج پر پہنچ گئی ہے اور اب ایچ آئی وی ایٹ کے جو ٹیس کٹس ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت ویڈ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید بہاولپور سے اچھی خبر شامل کریں گے اعزاز حاصل ہو چکا ہے بہاولپور کو پہلا پرائمری انجیو پلاسٹی کا کامیاب آپریشن کر دیا گیا ہے آپریشن کارڈک کمپلیکس کے ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر تارک ابباس نے کیا ہے بہاولپور کے ایک اور اعزاز حاصل ہو گیا پہلا پرائمری انجیو پلاسٹی کا کامیاب آپریشن کر دیا گیا آپریشن کارڈک کمپلیکس کے ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر تارک ابباس نے کیا بہاولپور میں پہلا پرائمری انجیو پلاسٹی کا کامیاب آپریشن کر دیا گیا آپ کو بتائیں کہ ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر تارک ابباس کا کہنا ہے کہ آپریشن کامیاب ہونے پر بے حد خوش ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ بہاولپور کے شہریوں کو احلاس کے لئے ملتان یا لاہور نہ جانا پڑے ریسنٹلی جو ہے جوائن کیا از ایڈ آف انسیچیوٹ آف کارڈک سینٹر بہاولپور میں اور میں سوچتا ہوں کہ یہ سٹیٹ آف دا آرٹ ویری ایکسلنٹ سینٹر جو ہے اسٹیبلش ہوا ہے یہاں پہ اور میں بالکل مبارک بات دیتا ہوں انہیں ذرات کو پرنسپل صاحب کو اور جو ایمیل صاحب ہیں ہمارے اور خاص طور پہ تارک نگڑیال صاحب جو ہیں ان لوگوں نے دن رات محنت کر کے اس سینٹر کو اس شیپ کے اندر لے کے آئے ہیں جو ایک بہت ہی یہ سمجھیں کہ ناممکن تو نہیں لیکن بہت ہی مشکل کام تھا جنہیں ذرات نے کیا اور وہ سر کر چکے ہیں اس بات کو اب ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ کہ اس کو ہم استعمال کریں ہمارے اس ریجن کے لوگوں کے لئے بہتری کے لئے اور ان کے علاج کے لئے تاکہ ان کو اپنے علاج کے لئے ملتان یا لاہور یا کسی اور بڑے سینٹر کی طرف رخ نہ کرنا پڑے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ساری کی ساری جو ہے فسیلٹیز جو ہیں اور جتنی بھی ممکن علاج کی جو سورتیں ہیں وہ ساری کی ساری یہاں ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بہاولپور میں پہلا پرائمری انجیو پلاسٹی کا کامیاب اپریشن کر دیا گیا یہ اپریشن پروفیسر ڈاکٹر تاریخ ابباس نے کیا ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر تاریخ ابباس کا کہنا ہے کہ اپریشن کامیاب ہونے پر بہت خوشی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ بہاولپور کے شہریوں کے لیے کوئی علاج کے لیے ملتان یا پھر لاہور نہ جانا پڑے انہوں نے اپنی اس کامیابی کو پوری ٹیم کی کامیابی خرار دیا ہے اور بہاولپور کے لوگوں کو مبارک بات بھی دی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ بہاولپور کے ایک اور اعزاز حاصل ہو چکا ہے پہلا پرائمری انجیو پلاسٹی کا کامیاب اپریشن ہو گیا ہے سہت کا جو شعبہ ہے اس کے اندر ایک اور کامیابی حاصل ہو گئی ہے بہاولپور کو ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر تاریخ ابباس کہتے ہیں کہ اپریشن کامیاب ہونے پر بہت خوش ہیں بہاولپور کے اعزاز حاصل پہلا پرائمری انجیو پلاسٹی کا کامیاب اپریشن کر دیا گیا یہ اپریشن کارڈی کمپلیکس کے ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر تارک ابباس نے کیا ملتان سے آپ کو اپڈیٹ کریں نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں ایسوسی ایٹ اور ایسسٹنٹ پروفیسر کی دو اسامیوں کی منظوری دے دی گئی گورنر پنجاب نے ایسوسی ایٹ اور ایسسٹنٹ پروفیسر کی اسامیوں کی منظوری دی اور محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایڈوکیشن پنجاب نے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ملتان میں گورنر پنجاب نے نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان میں ایسوسی ایٹ اور ایسسٹنٹ پروفیسر کی دو اسامیوں کی منظوری دے دی ہے محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایڈوکیشن پنجاب نے نئی اسامیوں کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے ایسوسی ایٹ پروفیسر پریونٹیو میڈیسن اور ایسسٹن پروفیسر پریونٹیو میڈیسن کی ایک ایک اسامی کو ختم کیا گیا ہے ایسوسی ایٹ پروفیسر آف سرجری اور ایسوسی ایسسٹن پروفیسر پریونٹیو میڈیسن کے ایک ایک نئی اسامی کو منظوری دے دی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ منظوری دی گئی ہے گورنر پنجاب کی جانب سے ملتان سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں ایسوسی ایٹ اور ایسسٹن پروفیسر کی دو اسامیوں کی منظوری دے دی گئی گورنر پنجاب نے اسوسی ایٹ اور اسیسٹن پروفیسر کی اسامیوں کی منصوری دی آپ کو بتائیں کہ میکمہ سپیشلائز ہیلس کیئر اینڈ میڈیکل ایڈکیشن پنجاب نے اس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا اور اب آپ کو بتائیں کہ خطیب امام بادشاہی مسجد لاہور چیرمین مجلس علماء پاکستان مولانا عبدالخبیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیغام پاکستان کانفرنس کا مقصد معاشرے میں حب الوطنی پیدا کرنا اور محبتیں باتنا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے امن اتحاد اور مذہبی رواداری کا پیغام پھلا رہی ہیں مسلم لیگ زواب کے اجاز الحق نے کہا کہ امریکہ میں دہشتگردی کے واقعات کے بعد ساٹھ ہزار سپاہیوں اور افسران نے ملک کی خاطر جانے قربان کی مزید تفصیلہ جانتے ہیں محمود زہیر سے محمود آج بلکل پیغام پاکستان کے حوالے سے مولانا عبدالخبیر عزاد صاحب جو کہ امام ہیں بادشاہی مسجد کے اور پیغام پاکستان کے چیئر بھی کر رہے ہیں تمام کی تمام ان محافل کو جو پاکستان بھر میں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے آج ایک کانفرنس کا احتمام کیا گیا مولانا عبدالخبیر عزاد صاحب یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کون سا مقصد ہے کیا اوبجیکٹیو ہے کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں قوم کو مدارس کو آپ اس پیغام انسانیت یا پیغام پاکستان کانفرنس کرتے ہیں یہ پاکستان کا ایک نیریٹیو ہے پاکستان کا یہ بیانیاں ہے جسے پیغام پاکستان کہتے ہیں اس میں تمام پاکستان کے علماء نے جن کا تعلق تمام مسالق سے ہیں انہوں نے دستخط کیے ہیں اور یہ مذہبی ہمہانگی رواداری اور بین المذہب ہمہانگی کو فروغ دینے کے لیے اور اس کے علاوہ جو دہشتگردی اور انتہا پسندی اور اسی طرح خودکش حملے جو ہیں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کے اندر بقاعدہ فتوے دیا گیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کو یک جیتی کی ضرورت ہے تو پیغام پاکستان اس میں ایک فعل کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے اس لیے اس بات کو مدارس سے بھی اٹھایا جا رہا ہے شہروں سے بھی اٹھایا جا رہا ہے اور مسجدوں سے بھی اٹھایا جا رہا ہے تمام مسالق کی اور مذہب کی بازگاؤں سے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ یہ ہر گھر کی ملچن میں آکے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈی سی مدسر ریاض ملک کے اپنے دفتر میں کھلی کچھری اس آئلی نے ڈی سی کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا اوپن ڈور پالسی کے تحت عوام کی مسائل حل کیے جا رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ ہم تمام لوگوں کے مسائل کو جلد از جلد حل کریں گے اس پر بات کر لیتے ہیں رضا ملک سے رضا ملک اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل عوامی مسائل کے حل کے لیے ڈیپٹی کمیشنر کا جو دفتر ہے وہ کھلی کچھری میں تبدیل ہو گیا ہے اور خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ سائلین کے صورت میں یہاں موجود ہے اس کے ساتھ ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ جو تمام انتظامی افثان ان کو بھی پابند کہا گیا تھا کہ جو ریونیو کے دیرینہ مسائل ہیں ان کو حل کہہ جاسے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی کمیشنر اس کے ساتھ یہ کہا کہ یہ کس طرح کے مسائل جو ہیں اس کھلی کچھری میں زیادہ تر آلے ہیں اور یہ خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے ان کے مسائل کیسے آلوں گے دیکھیں جو مین ایشو یہاں پر زیادہ مفیس کرنا پڑتا ہے وہ قبضوں کا ہے وہ ایسے قبضے جو کہ زمین پرابلی ان کی اونرشپ میں نہیں تھی قبضہ ہوا ہوا ہے کھیوڑوں میں ڈیفرنٹ تھی یا پھر کسی نے قبضہ کر لیا ہے تو یہ بیسک مسائلہ جو ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں لیٹیگیشن بڑی زیادہ ہے اس میں انفارچنیٹلی جو کالونیز بنی ہیں بڑی زیادہ جو انپروف تھی وہ ایریاز جو پبلک سپیس کے تھے وہ موڈگیج نہیں ہوئے جس کی ویسے وہ جو مالک تھے وہ زمین بیش گئے تو یہ بیسک ایشو ہے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سے کیسے سویل نیچر کے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ پارٹیز کو بلا کے آپس میں سمجھائیں اور آلٹرینٹ ڈیسپیو ڈیزولوشن سسٹم کے ذریعے ان کیشوز ریزولف کیا جا سکے ہمیں اس کا اچھا ہمیں سکسیس ریشو اچھی ہے ہماری کوئی سکسی پرسنٹ ہم کیسز کو اس طریقے سے ریزولف کر لیتے ہیں کہ پارٹیز آپس میں ریزولف کر لیں ادر وائز اس میں ریونیو محکمہ جو ہے اس کا بھی ملوث ہیں وہ بھی اہلکار ملوث ہوتے ہیں اس میں ایم ڈی اے بھی ملوث ہوتا ہے اس میں ڈیولیمنٹ سائٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی ملوث ہوتے ہیں تو یہ جنرلی عوام کو مشکل تو ہے لیکن ان کا حال تو ہم نے ہی نکال دے ڈی سی نے کیولی کے چہری لگائی ہے رضا ملکہ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان نے اجتماعی شادیوں کی تقریب میں دلہنے اور ان کی سکھیاں نے روایتی جھمر پیش کیا ہے بیک ناثرین آپ کو بتائیں کہ اگر آپ جینز ٹائٹس یا پھر کیپری پہن کے میڈیکل کالج آ رہی ہیں تو کپڑے تبدیل کر لیجئے کیونکہ کاجیازم میڈیکل کالج بہاولپور نے ڈریس کوٹ بتا دیا جی طالبات کے جینز ٹائٹس اور کیپری پہننے پر بابندی آیت کر دی گئی ہے اور لڑکے بھی یہ سن لیں کہ وہ بھی جینز پہن کر نہیں جا سکیں گے میڈیکل کالج کے طلبہ و طالبات کا ڈریس کوٹ کیسا ہوگا یہ آپ کو ابھی بتائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ جینز ٹائٹس اور کیپری پہن کر اگر میڈیکل کالج جانے کا ارادہ رکھ چکی ہیں تو اپنے کپڑے کو تبدیل کریں کیونکہ اس حالت میں آپ میڈیکل کالج نہیں جا سکتی کاجیازم میڈیکل کالج بہاولپور نے ڈریس کوٹ بتا دیا ہے جی ہاں صرف خواتین کے لیے نہیں بتایا موسیٰ بلکہ لڑکے بھی اب جینز پہن کے نہیں جا سکیں گے خواتین پہ ہمیشہ پابندی آیت کی جاتی ہے لیکن لڑکوں کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے تو لڑکوں کے ساتھ بھی اس بار برابر کا سلوک کیا گیا ہے جی بلکل اسی پر بات کر لیتے ہیں اثر لاشاری سے اثر یہ تو بتائیں کہ ڈریس کوٹ ہے کیا جی بلکل ایسی ہے کہ اگر ڈریس کوٹ کے حوالے سے بات کریں تو قیدی آزر میڈیکل کالیج بہابلپور کا ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنیا ہے کہ نہ صرف 20 دفعہ لڑکیوں کے لیے بلکہ جو لڑکے ہیں ان کے لیے بھی ڈریس کوٹ جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے اگر انہوں نے شلوار کمیز پہنی ہے تو بلکل ایسی جیسے میں ہوں شلوار کمیز اور اس کے نیچے جو ہے وہ بند چپل جو ہے وہ پہنی ہوگی اور ساتھ ساتھ میں مجھ یہ ہے بتاؤں کہ کیا نہیں پہننا ہوگا یہ جی جو ای شرٹ ہے یہ ہاف سلیب جس کے سلیب نہیں ہے وہ بھی طلبہ جو ہے وہ نہیں پہن سکتے اسی طرح جی یہ جی جینز ہیں لڑکیوں کی یہ تو بلکل بھول جائیں بھول جائیں اور لڑکیاں بھی بھول جائیں کہ اس نام کی جینز نام کی کوئی بھی چیز تب ہی نہ لڑکے پہن سکتے ہیں اور نہ لڑکیاں پہن سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور جو ہے وہ ہے جی کرتا جو لڑکیاں شارٹ کرتے پہنتی ہیں خاص طرح طلبات وہ بھی یہاں تک نہیں پہن سکیں گی یہ آنا چاہیے جی نیچے تک پھل ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے جی پھل سلیب دیکھیں جی پھل سلیب ہونا چاہیے اس کے بازو جو ہے وہ پورے ہونے چاہیے اور یہ گھپنوں سے لیچی ہونا چاہیے گھپنوں سے اوپر نہیں ہونا چاہیے مطلب یہ آپ کو فل کبر کرے اس کے ساتھ تک جوتے جو ہیں وہ بھی مینچن کیے گئے ہیں یہ جوتے ہیں وہ بلکل نہیں چلیں گے یہ اس طرح کی ہیلز اور فیشن لیبل جتنے بھی جوتے ہیں وہ اب نہیں چلنے والے کیسے چلیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں گی یہ اس طرح کے جو فل کھوز ہیں وہ پہنے گے لیکن جوگرز جوگرز نہیں پہنے گے جوگرز کی پابتی ہے جوگرز نہیں ہوگا اور وہ ٹراؤزر ہوگا لیکن ہم ٹراؤزر کے حوالے سے بات کریں تو ٹراؤزر ایسا ہو یہ جو ٹکنے ہیں یہ وضع کیا گیا ہے کہ جی ٹکنوں کے نیچے تک وہ آئے گی خاص پر پر لڑے اچھا لا شاری سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے ان سے بات کریں گے بڑی مزے مزے کی وہ ہمیں باتیں بتا رہے ہیں ڈریس کوٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ لگا کے دکھا رہے ہیں مہرین کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا اور جوگرز بھی استعمال نہیں ہو سکیں گے جینز دونوں میل اور فی میل دونوں ہی استعمال نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ جو ٹی شٹس ہیں وہ میلز بھی جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں مہرین کہ اب گرمیاں آ رہی ہیں پیمیوں میں کس طرح پوسیبل ہوگا کہ آپ جو ہے ہاف سلی شرٹس نہ پہلے کوئی بات نہیں موسیٰ اگر کچھ فی میلز جو ہے وہ بایا پہن سکتی ہیں گرمیوں میں پردہ کر سکتی ہیں تو مرد حضرات بھی پلسلی سہن سکتے ہیں میرے خیال میں تو بڑا اچھا اقدام ہے ہمیشہ جو ہے فی میلز ان پہ جو کریٹی سائز بھی کیا جاتا ہے پابندیاں بھی لگائی جاتی ہیں لیکن اس پر آدمیوں پہ بھی کیا ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اچھا جی مہرین کو یہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے یقیناً بہت سے لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا اور اثر لاشاری نے جیسا سوٹ پہنا ہوا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میڈیکل کالج میں ایڈویشن لینے جا رہے ہیں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جینز ٹائٹس اور کیپری پہن کر میڈیکل کالج اگر آپ جا رہے ہیں تو کپڑے تبدیل کر لیں کیونکہ قائدی آزم میڈیکل کالج نے بہاولپور نے ریس کورٹ بتا دیا ہے ملتان میں شہریوں کے دیسی مرگیں پالنے اور کھانے کے خواب چکنا چھوڑ ہو گئے کہتے ہیں کہ حکومت کو مرگی پال پرگرام کے اعلان کی پاس داری کرنی چاہیے اقبال صادق کے ریپورٹ دیکھئے دیسی انڈے اور دیسی مرگیاں یہ تھی محض حکومت کی پھرتیاں ایسا کہنا ہے ملتان کے باسیوں کا کہتے ہیں عمران خان نے متوسط طبقے کو مرگ پال پرگرام کے تحت نہ صرف روزگار کمانے بلکہ دیسی انڈوں اور گوشت کھانے کے خواب بھی دکھائے جو ٹوٹ گئے ہیں انہوں نے پروگرام کی ناکامی پر مایوسی کا اظہار کیا مرگ پال پروگرام کے تحت پانچ مرگیوں اور ایک مرگے کے پیکج کے لیے ابتدائی قیمت بارہ سو روپے جبکہ بال میں آٹھ سو روپے کر دی گئی جس کی وجہ سے زیادہ درخواستے اور کم مرگیاں تیار ہونے کے باعث محکمہ کو یہ سکیم مؤخر کرنا پڑی شہریوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کو یہ پروگرام دوبارہ بحال کرانا چاہیے تاکہ برائلر گوشت سے جان چھڑائی جا سکے عمران خان نے جو امید دلوائی تھی کہ ہم جو دیسی مرگوں کا پروگرام شروع کیا تھا اب تو کہیں پہ یہ نظر نہیں آتا ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ چلو دیسی مرگیں کھائیں گے دیسی ہنڈے کھائیں گے تو اب تو یہ پروگرام کا یہ نظر نہیں آتا ہے ہماری عمران خان صاحب سے گزارش ہے شروع کی جائے گی کیمرامین امیر شاہ کے ساتھ اقبال صادق ملتان اور اب آپ کو بتائیں کہ ساناوہ کے ایک رسن پبلک سکول میں ڈرس میکنگ اور سولر ٹیکنیشن کی کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے بھی ہاں طالبہ تعلیم کے ساتھ ہنرمند بھی بن سکیں گے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں تاہر چوہدری ساناوہ کے مقامی ایک رسن پبلک سکول کی انسامیہ کے جانب سے سکول میں ڈرس میکنگ اور سولر ٹیکنیشن کی فری کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کا افتتاح سماجی کارکن مہر غلام عباس نے کیا ایسے کورسز سے جو بچے میٹر کے بعد تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے ان کا اچھا روزگار مل سکے گا سکول پرنسپل چوہدری نعیم کا کہنا ہے کہ بچیوں کے لیے ڈرس میکنگ اور بوائس کے لیے سولر ٹیکنیشن کی کلاسز کا آغاز جو اس طرح کی انیشیٹیو کیا گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کے انیشیٹیو ہونے چاہیے سکول کے طلبہ نے انتظامیہ کی اس کابش کو خوبصرہا ہم پڑھائی کے ساتھ آئی کابی سلائی بھی سیکھ رہے ہیں سکول انتظامیہ نے بچوں کے مستقبل بارے اچھی کابش کا آغاز کیا ہے تاکہ وہ تعلیم کے بعد والدین کا سہارا بن سکیں کیمرہ ٹیم کیمرہ تائر چالدھی روحی سناوہ کوٹ ادو میں کیپکو الیکٹرک پاور کمپنی کی جانب سے دو روزہ فری آئی کیمپ کا افتتاح کر دیا گیا آنکھوں کے چیک اپ اور آپریشن کے ساتھ عدویات بھی مفت فرہم کی جائیں گی سیمورتہ ریپورٹ کریں گے دو روزہ فری آئی کیمپ کا افتتاح نیجی میریج حال میں جنرل منیجر انجنرنگ کیپکو خالد پر ویس باجوا نے کیا اس موقع پر منیجر ایچ آر سی قاضی احمد منیجر کارپورٹ سرویسز راو امران اقبال اور سیکیورٹی منیجر آمر چشنی بھی موجود تھے جی ایم انجنرنگ خالد پر ویس باجوا کا کہنا ہے کہ سوشل ایکشن پرگرام کی تحت چہیڑیوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے پیشنلز اس ملتان سے بلائے جاتے ہیں اور دو روز کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور فری میڈیسنز اچھی طرح چیک اپ کیا بہت اچھ چیک اپ کیا دوائی بھی اچھی دیا صحیح طریقے سے چیک اپ کر رہے ہیں دوائی بھی بہت اچھ طریقے سے مل رہی ہے بہت جلد جلدی چیک کر رہے ہیں ہر سال کیپکو کے دو رضا فری آئی کیمٹ سے تحصیل بھر سے آئے پانچ ہزار مستحق مرد و خواتین افراد مستفید ہوتی ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمرا تیمور اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں گزشتہ روز ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کی کرائس چرچ میں شہید ہونے والے مسلمانوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ملتان فریس کلپ کے سامنے ملتان کے نوجوانوں نے شمع روشن کی ہیں ان کا مقصد دنیا بھر کو امن کا پیغام دینا ہے تفصیلہ دتا رہی ہے فیصل جہاں جی بالکل گزشتہ روز نیوزی لینڈ کی ایک مسجد میں جبکہ ایک ایسا خوفناک ایک خولناک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے پچاس سے زائد مسلمان جوے تھے وہ شہادت کے رتبہ پر فائز ہوئے تو اس وقت جو ملتان کے عوام ہیں جو ملتان کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت جہاں پر نہ صرف ان سے اظہار جگجہتی کر رہے ہیں بلکہ اقوام عالم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ایشو ہرگز بھی بلکل بھی ایک مذہب کا نہیں ایک ملک کا نہیں بلکہ یہ عالمی ایشو ہے بہشتگردی کا خاتمہ جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ پوری دنیا کے تمام مذہب کو تمام لوگوں کو پورا من زندگی جینے کا حق مل سکے یہاں پر یہ لوگ جو موجود ہیں انہوں نے ملتان پریس کلیف کے سامنے یہاں پر شمع روشن کی ہیں اور اس بات کا اظہار جگجہتی کا اظہار کیا ہے پوری دنیا کے ان تمام مسلمانوں سے جو کہ آج غم دیدہ ہیں نم دیدہ ہیں ان سے ہم جانتے ہیں بتائیے گا کہ کیا مقصد ہے آپ کے یہاں اگٹھے ہونے یہ اس لیے لوگوں سے اظہار یگجہتی ہے اظہار اعمدردی ہے اور ساتھ ہم یہ بھی اس میں پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وہ حکمرانوں سے یہ دنیا بھر کے حکمران ہیں کہ وہ اٹھیں اور جاگیں اس دہشتگردی کو روکنے کے لیے اس کے خاتمے کے لیے ٹھوس بنیادوں پر اقدامات کریں جبالکل اقوام عالم کو اور بڑی تنظیموں کو عالمی دنیا کی تمام تنظیموں کو جاگنا ہوگا اور ٹھوس بنیادوں پر یہ اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ دہشتگردی کو جڑ سے اکھار پھینکا جائے سانہا نیوزیلینڈ کے شہدہ کیات میں ملتان ڈسٹک بار ہال میں ملتان ڈسٹک بار ہال میں پیپلز لائرز فارم کے وکلہ کی جانب سے سانہا نیوزیلینڈ کے شہدہ کی یاد میں شمہ روشن کی گئیں سادر پیپلز لائر فارم جنوبی پنجاب شیخ غیاس الہق کا کہنا تھا کہ مسجد میں بے گناہ مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کرنا دہشتگردی ہے جس پر انسانیت کے لمبرداروں کو واقعے میں ملوث دہشتگردوں کو عبرتناک سزا دینی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ دہشتگردی چاہے پاکستان میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو یا دنیا کے کسی خطے میں ہو ہم ایکسٹریمزم اور دہشتگردی کی سخت مضامت کرنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ اٹیک ہوا نیوزیلینڈ کے اندر مسجد کے اندر یہ ایک انٹی مسلم تھوڑ تھی وکلہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ نیوزیلینڈ میں مسلمانوں پر ہونے والے حملے پر اقوام متحدہ میں بھی بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا جائے تاکہ آئندہ مسلم کمیونٹی کو نشانہ نہ بنایا جائے انہوں نے بہت بڑی دہشتگردی کی ہے ہم تمام مسلم امہ اس کے خلاف ہیں اور اس کی مضامت کرتے ہیں پوری دنیا کے لیے ایک شرمناک بات ہے اور پوری دنیا کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس معاملے میں اٹھ کڑے ہونا چاہیے تقریب میں وکلا نے سانے نیوزی لینڈ کے شہدہ کے لیے خصوصی دعا بھی کی اس موقع پر صدر ڈسٹک بار نازم خان سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کانسل مرزا عزیز اکبر بیگ مہر اقبال سرگانہ عمران بھٹا اور فروزہ فیض سمیت وکلا کی کسیر تعداد موجود تھی کیمرمین محمد زاہد کے ساتھ مہر عمران واز ملتان ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اسی کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے اب تک کے لیے تناہی اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کسی بھی خبر کی تفصیل تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک ٹوٹر اور یوٹیوب کا پیج اس کے علاوہ آپ اگر ہمارے لائف بولٹنز دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب اور فیس بک کے پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ نائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے روحی